اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہو تمام ناظرین کے مقصود صدیقی کا سلام عرض ہے بات چل رہی ہے پہلے خلیفہ آہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آپ بڑے شان والے آہ آہ جو ہے انسان بہت بلند انسان اللہ کے نبی کی صحبت میں رہ کر آپ کو مخام بہت بڑا مخام ہو چکا تھا آپ جو ہے ایک بزنسمنٹ ہے آہ بڑے بزنسمنٹ ہے کپڑے کا بزنس کیا کرتے تھے اور جو ہے کافی آہ دولت آپ کی جو ہے آپ نے صرف کی ہے غلاموں کو آزاد کرنے میں آپ نے بہت سارے غلام آہ کو پیسے دے کر چھڑایا ہے آزاد کیا ہے بہت سارے اچھی کالٹیز تھی آپ کے پاس آہ آہ ایمان لانے سے پہلے ہی آپ کبھی نشان نہیں کیے ہیں کبھی بتپرستی نہیں کیے ہیں اور کبھی دوسرے گندے گی آہ جو عادتیں ہیں جو عرب میں موجود تھی یہ سارے چیزوں سے پاک اور ذہن سے پاک آپ کی جو ہے ہستی تھے اور پھر دعا جب اللہ کے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دوستی ہوئی نبوت سے پہلے ہی آپ سے دوستی ہوئی تو آپ دوستی کا حق ادا کیے آپ جو ہے اللہ کے نبی کو بہت زیادہ چاہتے تھے اور آپ اتنی چاہت تھی کہ کاش کہ ہم وہ چاہت کا کچھ حصہ ہمیں بھی مل جائے ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ کے نبی سے انتہائی سے زیادہ چاہنا اور اللہ سے چاہنا تاکہ ہم اپنا ایمان مکمل ہو سکے اور ابو رکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو کہ میں ان کے غلاموں کا غلام ہوں مقصود صدیقی صدیقی اسی اس میں میرا ٹائٹل میرا اللہ میرے ماں باپ نے میرا نام رکھا میرے والد کا بھی نام پردادوں کا بھی نام صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو سے ہی آتا ہے اور ان کے غلاموں کا میں غلام ہوں اور جہاں اللہ سبحانہ وتعالی کا کرم ہے کہ وہ عادتیں مجھ میں بھی اللہ تعالیٰ دی ہے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے میں مفتی صاحب سے پھر دوبارہ رجوع ہوتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ ہو مفتی صاحب وعلیکم السلام ورحمت اللہ برکاتہ ماشاءاللہ علی جناب الحاج مقصود صدیقی صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت با کرامت رکھے کہ آپ نے اپنا کتنا پیارا نصب بتایا ہے کہ آپ ماشاءاللہ سرکار امیر المومنین خلیفت المسلمین سیدنا ابو بکر صدیق اللہ تعالیٰ انہوں سے نصباً تعلق رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ اس عظیم ہستی کی مزار پور انوار پر رحمتوں کی وارش نازل فرماتا رہے صبح قیامت تک اور ان کے ذریعے سے ہم گنہگاروں کی اللہ پاک مغفرت فرماتا رہے ہیں یاد رکھئے کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار کمو بیش صحابہ اکرام میں جو عزاز حضرت ابو بکر صدیق کو اور حضرت عمر فاروق کو ملا ہے شاید قیامت تک کسی اور کو ملے بحلو مصطفیٰ میں آپ آرام فرما رہے ہیں تو اس دن سے لے کر آج تک اہد رسالت سے لے کر آج تک اہد صحابہ سے لے کر آج تک اور قیامت تک جتنے لوگ بھی جتنی نسلیں بھی جتنی قومیں بھی جتنے حضرات بھی طربت مصطفیٰ پہ حاضری کی سعادت حاصل کریں گے یقیناً جب وہ پیارے آقا پہ سلام پڑھیں گے تو ساتھ ہی ساتھ حضرت امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور امیر المومنین حضرت سیدنا عمر صانو قیعظم پر بھی سلام پیش کریں گے یہ ایسی خوبی ہے کہ اس خوبی میں وہ بہت ممتاز ہیں وہ بہت ممتاز ہیں حضرت ابو بکر صدیق کو یہ عزاز کیسے ملا؟ بے شک جیسے آپ نے فرمایا بے لاؤس والہانہ وابستگی حضور اکرن کی ذات پر جان نشاور کرنا افضل ایسے افضل ایسے عالی ایسے بزرگ صحابی کہ کوئی صحابہ کی تاریخ میں وہ عزاز اب بتا ہی نہیں سکتے جو عزاز ابو بکر کو نصیب ہوا کہ جن کی چار نسلیں صحابیت کے شرف سے مشرف ہوئی حضرت ابو بکر صدیق کے والد بزرگوار بھی صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خود صحابی ان کے فرزند عبد مند صحابی اور ان کے پوتے صحابی چار نسلوں نے اپنی آنکھوں سے ایمان کی حالت میں رخ مصطفیٰ کا دیدار کیا پیار مصطفیٰ کے جمال جہارہ کا مشاہدہ فرمایا اور ایمان پر خاتمہ ہوا بتاؤ یہ عزاز کسی اور صحابی کو حاصل ہے نہیں یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ نے وہ مقام مرتبہ دیا غار میں ساتھ ہیں آج مزار میں ساتھ ہیں کل محشر میں بھی ساتھ ہوں گے حضور نے فرمایا حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ اے ابو بکر کل حوض کوسر پہ تم میرے ساتھ رہو گے اور جنت میں تم میرے رفیق رہو گے میرے ساتھی رہو گے اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسا کہ حدیث ترمیزی میں ہے کہ جن جن صحابہ نے مجھ پر احسان کیا اسلام پر احسان کیا اپنا مال خرچ کر کے میں نے سب کا حق ادا کر دیا سب کا احسان کا بدلہ میں نے چکا دیا لیکن سوائے ابو بکر کے ان کے احسانات کا بدلہ صرف اللہ سبحانہ وتعالی ہی بروز قیامت عطا فرمائے گا یہ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیق رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میری گود میں آفتاب نبوت مہتاب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سر انور رکھے آرام فرما رہے تھے میں آپ کی ذلقوں کو سمار رہی تھے چودویں رات تھی چودویں کا چاند مدینہ کے آسمان پر اپنے جوبن پر چمک رہا تھا آسمان کا چاند ادھر جوبن پر بدر کامل بن کے چمک رہا تھا اور ادھر مدینہ کا چاند میری گود میں آرام فرما رہا تھا واللہ ہی واللہ ہی اس مدینہ کے چاند کے سامنے چودویں کا چاند بھی اپنا دامن پسار کر گویا نور کی خیرات مانگ رہا تھا حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار تھے پیار عائشہ نے دیکھا کہ آسمان پر چاند کے اطراف میں تارے اور ستارے جگ مگا رہے ہیں اتنے لاتدہ ستارے قیامت تک اسے کوئی گن ہی نہیں سکتا لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے دریاز فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا عبیب امی میرے ماباپ آپ پر قربان یہ فرمائیں کہ کیا آسمان کے تاروں کے برابر کسی کی نیکیاں ہو سکتی ہیں تو حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ہاں کیوں نہیں عائشہ ہو سکتی ہیں تو حضرت عائشہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کس کی ہو سکتی ہیں کس کی اتنی نیکیاں ہیں تو حضور نے فرمایا اتنی نیکیاں میرے پیارے عمر کی کہ اتنی لاتیدات جتنے ستارے ہیں اتنی نیکیاں میرے عمر کی ہیں یہ سنتے ہی حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا چہرے مبارکہ تھوڑا سا مداس ہو گیا فرمانے ارز کرنے لگیں یا رسول اللہ فَأَيْنَ حَسَنَاتُ عَبِي بَكَرَ یعنی ان کو یہ خیال تھا کہ اتنے دھیر ساری نیکیوں کے بارے میں اگر اعلان ہوگا تو ان کے ابا حضور سیدنا ابو بکر صدیق کے تعلق سے ہوگا یہ توقع تھی اور یہ یقین تھا لیکن جب حضور عمر کا نام لیا گیا تو وہ تھوڑا مایوس ہوئی اور پوچھنے لگیں کہ اے رسول اللہ میرے ابا جان حضرت ابو بکر کی نیکیاں کہاں ہیں جب عمر کی نیکیاں ایک نہیں ہو گئیں تو پھر میرے ابا کی نیکیاں تو حضور اکرم نور مجسم نے فرمایا کہ اے میری پیاری عائشہ خور سے سنو عمر کی ساری نیکیوں کو ایک طرف جوڑ دیا جائے تو تمہارے ابا کی صرف ایک نیکی جو غار والی نیکی ہے اس کی برابری نہیں ہو سکتا اللہ اکھو مفترین نے محضور جسی نے فرمایا کہ وہ کون سی نیکی ہے ایک نیکی جو حضرت عمر کی ساری نیکیوں پر بھاری ہے وہ ہے غار والی نیکی کہ وہ غار جہاں غار سور میں جان کی بازی لگا کر ساپ کے غار پر اپنا قدم رکھ کر ساری سراخوں کو اپنا کرتا اور اپنا چادر پھاڑ کے بند کرتے ہیں کپڑا جب ختم ہوا تو اپنا پیر رکھ کر بلاتے یا رسول اللہ تشریف لائے اور غار میں آرام فرمائے آپ کی گودھ میں سر انور کے پیارے آقا آرام فرماتے ہیں قربان جائیے ساپ آکے دستا ہے ڈنک پہ ڈنک مارتا ہے زہر چڑ رہا ہے لیکن قربان جائیے حضرت ابوبکر کا عشق حضرت ابوبکر کا ایمان حضرت ابوبکر کی محبت جان مچھاور کرنے کا جذبہ لیکن جگاتے نہیں ہیں پیارے مصطفیٰ کو جب رخصار سے آسوں گرتے ہیں آپ کے مبارک آنکھوں سے آسوں گرتے ہیں رخصار مصطفیٰ پہ گرتے ہیں تو چشمان نبوت کھلتی ہے فرماتے ہیں ما یبکی کا یا ابوبکر کیوں رو رہے ہو کیا چیز تمہیں رولا رہی ہے عرض کیا لدیغتو یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ یعنی تکلیف میں آدمی ڈیریک کہہ سکتے تھے کہ مجھے ڈسا گیا لیکن آپ نے عشق کا وہاں بھی وہ درس دیا کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو ساپ نے مجھے ڈس لیا ہے حضور نے اپنا لعب دہن لگایا اور پھر وہ ظہر آنن فانن ختم ہوا تو اس بات سے کئی چیزیں معلوم ہوئی حضرت عائشہ یہ عقیدہ دے رہی ہیں کہ اللہ تعالی نے اپنے عطا سے پیارے نبی کو وہ علم عطا فرمایا سیاروں کی تعداد کا کہ جسے دنیا کا کوئی سائنٹسٹ گن نہیں سکتا اللہ پاک نے اپنی عطا سے مصطفیٰ پیارے کو اس کا بھی علم عطا فرمایا پھر اس کے برابر امت میں کس کی نے کیا ہیں اللہ نے یہ علم بھی پیارے مصطفیٰ کو عطا فرمایا حضرات ناظرین کرام یہ بہت بڑے عزاس کی بات ہے کہ آج ہم حضرت امیر المومنین خلیفت المسلمین کی یاد میں اس عظیم چینل کے ذریعے سے ہم آپ کے پاس ان کا کچھ پیغام محبت پہنچا رہے ہیں جمادل اخرا کی بائیس تاریخ تھی تیر سٹھ سال کی عمر شریف میں پیر اور منگل کی درمیانی شب میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وفات پاتے محبت صاحب نہ صرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے اپنے نبی سے وہ خلوص و محبت و پیار اور وہ عشق کیا بلکہ اللہ کے نبی بھی اس طرح سے آپ سے محبت و پیار کیا کرتے تھے لوگوں نے صحابہ اکرام نے پوچھا جی 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 پروانے کو چراغ ہے تو بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس ہر وقت نیکی میں آگے ہر وقت حضور بھی اتنا چاہتے کہ اپنی حیات میں انہیں اپنے مسلح امامت پہ ایک روایت میں سترہ مرتبہ ایسا موقع آیا کہ حضور نے اپنی ہین حیات حضرت ابو بکر کو اپنے مسلح پہ گامزن فرمایا امامت کے مسلح پہ آپ نے فائز فرمایا پھر اعلان فرمایا حضرت جبرائیل نے کہا کہ اے یا رسول اللہ آپ کے بعد آپ کی امت کے معاملات کو سماننے والے سب سے پہلے ابو بکر ہی ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب علیل تھے بیمار تھے تو آپ نے حکم دیا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے لیٹ کریں نماز پڑھائیں جی اگر جب اور کچھ آپ کی فضیلت اس کے بعد پھر دعا جی جیسا کہ میں نے ایک حدیث پاتھ سنائی تھی ابو دعوت حدیث نمبر چار ازار چھسو باون میں کہ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک صحابہ کی محفل میں کہ حضرت جبریل امین میرے پاس آئے اور میرا ہاتھ پکڑ کر لے گئے اور لے جا کر کے مجھے جنت کا وہ دروازہ دکھایا جس دروازے سے میری امت جنت میں داخل ہو تو یہ سن کر پیارے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری خواہش تھی کہ کاش اس وقت میں آپ کے ساتھ ہوتا تو میں بھی وہ دروازہ جنت کا دیکھ لیتا تو حضرت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشانت فرمایا کہ اے ابو بکر میری امت میں تم ہی وہ پہلے شخص ہو جو اس جنتی دروازے سے جنت میں داخل ہو جاؤں ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو یہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اللہ تعالی عنہ کی ذات مبارکہ ہے قرآن کریم اور متعدد احادیث صحیحہ متوارسہ سے ان کی عظمت ان کی افضلیت ان کا مقام مرتبہ واضح ہے کسی کو بھی اور اہل سنت کا اجماعی عقیدہ ہے کسی کو بھی ان کے مقام اور منصب کے بارے میں جو ہے نختہ چینی کرنے کی جسارت نہیں کرنی چاہیے ورنہ جو ہے گمراہیت کا شکار ہو جائیں گے تو بہرحال میری خواہش ہے کہ حضرت امیر المومنین خلیفت المسلمین یار رہار مصطفیٰ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کو ان کے کردار کو ان کی سخاوت کو ان کی سنجیدگی کو ان کے ایمان کو ان کے عشق رسول کو ان کی وارفتگی اور ان کے جذبہ جانساری کو ہم اپنے لیے نمون عمل بنائیں ہمارے عمال کی ہمارے کردار کی ہم اصلاح کریں ان کے سیرت کی روشنی میں اور ہماری آنے والی نسلوں کو ان کے واقعات ان کی کرامات اور ان کی جو ہے سیرت سے آگاہ کرتے ہوئے ہم واقف کروائیں کہ ہمارے خلفہ راشدین کے کیا کارنامے تھے تاکہ ہماری آنے والی نسل جو ہے ان کے واقعات سے ان کے کارناموں سے واقف رہ کر کچھ اپنا مستقبل سمار سکے میں اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ پاک پردگار عالم اپنے کرم سے اور اپنے پیارے محبوب دانہ غیوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق وسیلے سے ہم سب کو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے بھی مغفرس سے مالا مال فرمائیں اور ان کے درجات کو بلند سے بلند تر فرمائیں اور ان کا خاندان جو آج پوری دنیا میں الحمدللہ پھیلا ہوا ہے شان صداقت کو لے کر کے صدیقی شان کے ساتھ آج بھی حضرت ابو بکر کے شہزادے گائنات میں رہتے ہیں صادقی سے بستے ہیں کچھ تو ہم نے ایسا دیکھا جو ولایت کے درجے پہ فائز ایک بہت بڑے حیدر آباد کے بزرگ تھے جن کا نام تھا بحر العلوم مولانا عبدالقدیر حسرت صدیقی رحمت اللہ علیہ دو منٹ میں میں ضروری بات بتا دوں گا کہ ان کا کتنا مقام تھا تو وہ جب بھی پیارے مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضری دینے مدینت المنورہ مواجہ شریف میں جاتے تھے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پیارے مصطفیٰ سے عرض کرتے تھے کہ یا رسول اللہ دیکھئے میرا بیٹا آ رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ بڑے بڑے بزرگوں نے خوابوں میں یہ واقعہ بیان کیا دیکھا یہ منظر کہ حضرت ابو بکر پیارے آقا سے کہہ رہے ہیں کیونکہ بحر العلوم مولانا عبدالقدیر حسر صدیقی یا حدر آباد دکن کے بہت نامور بڑے بزرگ علم الدین گزرے ہیں بہت پائے کے علم کا گویا سمندر اور متقی پرہزگار ایک والی صفت بزرگ ہیں وہ جب بھی مصطفیٰ کی بارگاہ میں آتے تو بزرگوں کو خواب میں یہ نظر آتا کہ حضرت ابو بکر خوش ہو کے اپنے بیٹے کا استعبال فرماتے اور پیارے آقا سے کہتے میرا بیٹا آ رہا سبحان اللہ ماشاء اللہ ہم آج کا پرگرام کا اختراب دعا کی ذرخاص ہے اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اپنے پیار نبی کے نالین شریفین کے تصدق میں اور خلافہ راشد دین کے تصدق میں بالخصوص امیر المومنین سیدنا ابو کرسیدی کے تصدق میں ہم کو ایمان والی زندگی عطا فرمائے عشق رسول کے دولت مالا مال فرمائے اے اللہ تبارکو تعالیٰ ہمارے والدین کی مغفرت فرما دے جن کے والدین خلاعات ہیں ان کو صحت کے ساتھ لمبی عمر عطا فرما جن کے والدین اس دنیا سے گزر گئے ان کو جنب الفردوس میں انشہ مقام عطا فرما اے اللہ تعالیٰ ہمارے نسلوں کی حفاظت فرما ہماری آنے والی مثل کو علم دین بنا حافظ قرآن بنا اسلام کا دعی بنا دین کا مجاہد بنا اور دنیا کی اور آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال فرما دے اے اللہ تعالی ہم سب کو تیرے تیرے پیار مصطفیٰ کا محتاج رکھ کسی غیر کا محتاج نہ رکھ اے اللہ تعالی ہم کو علم کی دولت سے نواز عمل کی دولت سے نواز دے اے اللہ ہمیں پنجگانہ نوازوں کو ان کے عوقات میں بعد جماعت ادا کرنے کی توفیق اتا فرما اے اللہ تعالی ہمیں جھوٹ سے چغلی سے غیبت سے حسد سے کینہ جیسے امراض سے محفوظ فرما دے اے اللہ ہمیں رشتداروں کے ساتھ حسن سلوک کی توفیق اتا فرما اے اللہ عالم اسلام کے مسلمانوں کی جان مال عزت اور عبرو کی حفاظت فرما اے اللہ تعالی عراق خلسطین بوسنیہ چہچنیہ گجرات حیدر آباد احمد آباد اور اس کے علاوہ دنیا میں جتنے سیریا افغانستان سارے عالم میں کشمیر میں برما میں جہاں جہاں مسلمان آج پسپا ہیں مجبور ہیں مارے جا رہے ہیں مولا پریشان ہیں مولا ان سارے مسلمانوں کی بالخصوص امریکہ میں رہنے بسنے والے سارے مسلمانوں کی جان کی مال کی عزت کی عبرو کی حفاظت فرما دی احمد احمد سارے دنیا میں حق و صداقت کا اجالہ فرما تیرے ہی دین کا بول والا فرما باطل کا موقعہ فرما دے احمد احمد مسلمان گھروں میں جو آج بچیاں بیٹھی ہیں رشتوں کے انتظار میں احمد ان کا نیک نصیبہ عطا فرما احمد احمد جو مسلمان مقروض ہیں انہیں بارے قرض سے سبق دوشیہ عطا فرما احمد احمد اسے شاد رکھ آباد رکھ مولا صبح قیامت تک اس کے فائضان کو اس کے فائدے کو جاری و سالی رکھ دیں اے اللہ تبارک و تعالی یہاں سے علم کا کام علم کی روشنی پھیلے عقید عمل کی روشنی پھیلے مسلمانوں کی اصلاح کا کام ہوتا رہے اور اس کے جو مذبانِ علی جناب مخصوص صدیقی صاحب کو صحت اتا فرما دولت اتا فرما اے اللہ ان کی عمر میں برکات اتا فرما عمر خضری اتا فرما و صل اللہ تعالی علا خیر خلقی و نور عرشی سیدنا و مولانا محمد و علی و اصحابی اجمعین برحمت کے آرحم الرحمن امین یا رب العالمین یا اللہ مفتی صاحب کی دعا کو خبول فرما یقینا اس پروگرام میں بہت ساری اچھائی تھی آپ کے طرف سے تھی بہت ساری کمی تھی غلطیاں تھی میرے طرف سے تھی یا اللہ کمی پیشی کو غلطیاں گدر گزر کر اس پروگرام کو خبول کرے یا اللہ ہم سب کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے آج کا جو پروگرام ہم نے پیش کیا یا اللہ ہمیں جو بولا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق خطا فرما یا اللہ صرحات مستقیم پر ہم سب کو اپنی زندگی کو ڈھالنے والے بنے یا رب العالمین اسی نوٹ کے ساتھ آج کا پروگرام اختیارم کرتے ہیں اس سے پہلے میرے والد محروم محمد صدیقی کو اس کا عجر عطا فرما اور میری والدہ محترمہ حمیدہ صدیقی کو اس کا عجر عطا فرما جتنے لوگ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں یا دیکھنے والے ہیں ان کے والدین اس دنیا میں نہیں ہیں ان کو بھی اس کا اس پروگرام کا عجر عطا فرما اسی نوٹ کے ساتھ آج کا پروگرام پر اختیارم انشاءاللہ زندگی رہی تو عجر پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی